ہائی دوستو کیسے ہیں آپ سب سو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاری سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے بھئی انفنکس کی طرح سے انفنکس نوڈ 30 وی آئی پی اس فون کا نام بھی وی آئی پی ہے اور یہ بھی فون وی آئی پی اور اس کے جو فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بھی آپ کو وی آئی پی دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ میں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ یہ فون کب لانچ کیا جائے گا کتنی پرائس کے ساتھ یہ لانچ ہو چکا ہے اندر اندر یہ فون جائے وہ انڈیا مارکٹ کے اندر لانچ ہو جائے گا گلوبلی لانچ ہو چکا ہے تو بہت جالدی یہ فون انڈیا میں لانچ ہو جائے گا ساتھ میں اگر پرائس کے حوالے سے بات کریں جو 12 جی پی والا ویرینٹ ہوگا 256 جی پی کے ساتھ وہ آپ کو 300 ڈالر کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا جس کی پرائس آپ کو 24-25 ہزار کے راؤنڈ دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے جو 8 جی پی والا ویرینٹ ہے اس کا اب پتہ نہیں لگا لیکن اپنے طور پر اندازہ لگا کہ اگر کہا جائے تو یہ فون 16 یا 17 ہزار کے قریب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی کے راؤنڈ اس فون کی پرائس ہونے والی ہے باقی بات کریں تو 12 جی پی ویرینٹ کی بھی آپ کو اتنی زیادہ پرائس آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو اتنے اچھے فیچر کے ساتھ یہ فون دیکھنے کو ملے گا یقین اگر آپ اس ویڈیو کو پر اینڈ دیکھو گے تو آج کی اس ویڈے کے اندر میں انفنکس نوڈ 30 وی ای پی کے تمام ڈاؤڈ کلیئر کر دوں گا اور آپ لاسٹ کے پر یہ جان پاؤ گے کہ ہمیں اس فون کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اب سب سے مین پوائٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے فون کے اندر سکرین کا سائز کیا دیکھنے کو ملتا ہے پینل کیا دیکھنے کو ملتا ہے ریفرش ریٹ کیا دیکھنے کو ملتا ہے جس سے مین پوائٹ یہ ہی ہوتا ہے اور یہ آپ کو تھوڑے سے کمزور دیکھنے کو مل جائے تو آپ کو چلانے میں مزہ اتنا نہیں ہے اگر جتنے خاص سمارٹ فون کے اندر آتا ہے جس کے اندر آپ کو انفنکس نوڈ 30 وی ای پی کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 6.637 انچیز کا سکرین کا سائز جو کافی حد تک بہتر دیکھنے کو مل جائے اور فل ایچڈیگ ریزولیشن کے ساتھ آپ کو ایمولیڈ پینل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو ایک بہترین پینل ہے جس سے آپ کا سمارٹ فون بلکل ہی سمودھلی چلے گا ساتھ میں ریفرش ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ فون 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ بھی دینے والا ہے سو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ پینل وائز بھی کافی بہترین ہے اور ریفرش ریٹ جس سے آپ کی گیمنگ کافی امپروف ہوگی اور آپ کی جو گیمنگ ہوگی وہ بلکل ہی سمودھلی چلے گی جس سے آپ کو پپ جی فری فائر اس طرح کی گیمز کے اندر کوئی بھی پروبلم آپ کو نہیں دیکھنے کو بلے گی خاص بات یہ بھی بتاؤں کہ اس فون کے اندر جو پروسیسر یوز کیا گیا ہے یہ گیمنگ کے لیے اور اگر دیکھا جائے تو پروسیسر آپ کے سمارٹ فون کے اندر بیسٹ ہو تو میں کہوں گا کہ آپ کے سمارٹ فون کو چلانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ جتنا دوستو آپ ایک بڑے سمارٹ فون کو ایزیلی چلا سکتے ہیں لیکن وہاں پر یہ مطلب کمزوری یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا پینل اچھا نہ ہو تو تب آپ پروسیسر کو ہی کہو گے لیکن اگر آپ کو پینل اچھا دیکھنے کو مل جائے تو آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا پہیں گے کہ ہمارا جو سمارٹ فون ہے وہ ایک بہترین پرفارمس دے پائے گا اب یہاں پر بات کریں اس فون کی پرفارمس وائلز کے حالے سے اس فون کی پرفارمس کلر ہے سیریسلی کلر ہے کیونکہ اس فون کے اندر آپ کو لے ٹیسٹ انڈرائیڈ تھلٹین کا اپریٹنگ سیٹم دیکھنے کو ملے گا ساتھ نہ کہے بات کریں تو وہ چپسٹ ہے پروسیسر ہے جو کہ میڈی ٹیک ڈیمی سٹی 8050 کا دیکھنے کو ملے گا یہاں سے ہماری 6 نینومیٹر کی ٹکنولوجی ہے اب یہاں پر جتنے نینومیٹر کم ہوں گے جتنا آرکیٹیکچر کم ہوگا اتنی ہی پرفارمس انہیں ہنسوم ہوگی تو یہاں سے اگر انتاظہ لگایا جائے جس طرح سے Qualcomm Snapdragon 695 کا ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا اتنی پرفارمس دے پائے گا Qualcomm Snapdragon 680 کا 95 کا تو یہ چپسٹ آپ کو ایک اس طرح کی ہی پرفارمس دے پائے گا جو میڈی ٹیک ہیلیو جی 99 سے تو آپ کو اچھا ہی دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن یہاں تاکہ آپ کو ایک اچھی پرفارمس دینے کی کوشش کرے گا یا Qualcomm Snapdragon 695 کا چپسٹ لگا لے تو یہ چپسٹ آپ کو اس طرح کی پرفارمس دے پائے گا اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس فون کا اندر ویڑنٹ کیا ہے دو ویڑنٹ اسپیکٹڈ ہوں گے 12 جی پی کے ساتھ 256 جی پی ہوگی 8 جی پی کے ساتھ 108 جی پی ہوگی اور ساتھ میں کیمرے کے ریزلٹ کے پر میں بات کرے تو وہ کلر دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن یہاں پر بیک سیٹ پر آپ کو ٹرپل سٹ اپ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے مین سنسر اور ساتھ میں سلفی یہ دو پوائنٹ ہے اور دونوں پوائنٹس آپ کو کافی ہائی کے دیکھنے کو ملے ہیں بیک پر مین سنسر آپ کو 108 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن سینگڈ کیمرہ لاسٹ کیمرہ آپ کو دو دو میگا پکسل کے لگائے گئے ہیں وہ ورک کرے بھی یا نہ کرے ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا ہمیں صرف مین سنسر کو یوز کرنا ہے جس کے اندر کوالٹی بھی آپ کو بہتر دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ساتھ دوستو آپ کو سلفی کے اندر بھی کوالٹی بہتر دیکھنے کو ملے گی جو کہ 32 میگا پکسل کی سلفی دیکھنے کو ملے گی ہے اب یہاں سے یہ بھی اندازہ لگانا ہے کہ ہمیں ریزلٹ کوالٹی بھی اچھی ہے گیمنگ بھی ہماری اچھی ہے پینل وائز ریفرش ریٹ بھی کافی بہترین ہے اور ہمیں سکرین کے اندر بھی کافی بڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ساتھ میں بینٹری کے حوالے سے بات کی جائے وہ آپ کو 5000 میچ کی بینٹری کے ساتھ آپ کو 80 وارڈ کی فاس چارجنگ بھی دی جاتی ہے ساتھ میں انڈر ڈسپلی پر فنگر پین سینسر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی ویلیو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں اگر بات کیجئے یہاں پر ہی کہ یہ فون آپ کو جو انڈر ڈسپلی پر فنگر پین سینسر دے رہا ہے اس کے اندر آپ کو اینیمیشنز بھی بہت خاص دیکھنے کو ملے گی جس کے اندر الگ الگ اینیمیشنز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں سائٹ پر ہو گیا بیک پر ہو گیا یہ اپشن بھی آپ کو اینیمیشن والا نہیں دیکھنے ملتا ہے اور ساتھ میں دوست آپ نے بیک پر سائٹ پر جو فنگر پین سینسر یوز کیوں گے وہ زیادہ ورک بھی نہیں کرتے ہیں تو اس چیز انتازہ لگاتے ہوئے تو ہمیں کافی اچھا فیچر دیا یہ بھی اور ساتھ میں اگر دوسرے فیچرز کے بارے میں دیکھا جائے تو کافی بہترین ہے اور میں امید یہی کروں گا اس کے سارے فیچرز آپ کو اچھا لگے ہوگی سمارٹ فون بھی اچھا لگا ہوگا ڈیزائنی کے اوپر لک کے اوپر کیمرے کے مڈیولز کے اوپر تو کافی کچھ ہمیں خاص دیکھنے کو ملا امید کرتے ہیں کہ یہ فون آپ کے ہاتھ اور مارکیٹ کے اندر بہت جل دیکھنے کو ملے گا بس امید یہی کروں گا کہ آج کی یہ میری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کے ایک بار لائک ضرور کر دینا چلیں یار ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس روپک ساتھ